اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں اس میں دودھ ایک ایسی نعمت ہے جو مکمل غزہ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے ویسے معیشت کے بعد سب سے زیادہ تجربات دودھ پر کیے گئے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ معیشت چل نہیں رہی دودھ پورا نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معیشت گوالوں کے حوالے کر دی جائے ہمارے ہاں تو خیر ایسا دودھ بھی بک رہا ہے جس کا بہنس سے اتنے تعلق ہے جتنا خاجہ آصف کا دفاع کے ساتھ مزر سہت دودھ سرعام بک رہا ہے یہاں پر اور کچھ چیک ان بیلنس ہے بھی نہیں اور وہ مزر سہت دودھ مہنگے داموں بھی بک رہا ہے ہما ساتھ موجود ہیں آج ایک گوالہ اور ایک خاتون جن کا کچھ تنازہ چل رہا ہے آئیون سے پوچھتے ہیں کہ آخر تنازہ کیا ہے ویلکم ٹو مستیاں اینو ویلکم کہہ رہی کالیم ہوا لینی کہ اب لوگ قدر بچے ان پتھر کی پیائی جا رہے گا ہے بھڑی میربانی بینہ جی تُس ہی اپنے شوج بلایا ہے میں تھے اپنی ساری مجھا میں لیا کے آن لگا سی اے وہاں پر میں تھے جگہ نہیں ہونی ہم نے یہاں پر کوئی ایوارڈ تھوڑی دینا ہے آپ مائی میرے پچھے پائی ہے بار وی میں نے بیعث کر دی رہی چڑھ دی جوانی جمیں ہے کہ کس نے پچھے نہیں پیائی میں تیرے مو بہنے پتھر دا کونڈا پتھر کی گلا پہ کر دے گا بھائی تُو کڑی فردو سے ہے تیرا بڑاپا ویک کے لگ دا من جوانی تیرے کی ہو جی ہونی جی تو چنگیاں خراکا ہونی ہے سی نا چنگیاں دودھ دن دے سا نا وہ تو اولادہ میں جوانو دیا سی دے میں پتھر لگنے گا ایک عمرہ بچے انہوں نے انکہ لگنے کیا نہیں کیا رہا دی دودھے بیڑے گر کوئنے اس بات سے میں اگری کرتا ہوں بھائی خالص دودھ دے دے مدکار خالص بچے ان کو پیسے ٹھک دی کندی میں دو کلو دو دیتلا اتر رکھن دی میں تین کلو مگایا ہے تو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کوئی ماں اپنے بچے کو ملاوٹ والا دودھ پلائے گی بینہ یہ شکل سے ہی کرپٹ ہے اس جیسے لوگ بہنسوں کو ٹیکے لگاتے ہیں تاکہ دودھ زیادہ دے اور وہ مزر سہت ہوتا ہے ٹیکے شکے بہنسوں کو لگانا تو خیر پرانی بات ہو گئے اب صرف پانی نہیں بلکہ کیمیکل بھی ڈالتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیمیکلز بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کینسر، امراضِ کلب اور بہت سارے موزی امراض جو ہیں اس کیمیکل سے انسانوں کو لگ رہے ہیں ایسے لوگوں کو سخت سزا دینی چاہیے خبر ہے کی دودھ جپان دینی میں تنکیدہ سا میری چھوٹی پوتری نموچھا نکلے شروع ہو گئی درچنگا کو رکشے چلائے گی پتہ فاہو لائے درچنگا جی میں تنسان میں تنسان دودھ دیننا اگر اینی موٹی ملائی نا ہوتے جم میں نا پھر تسی گال کرنا کوٹرانا دودھ شروع ہویا پائی واشنگ مشین چیتے یار ہندہ ہے ایسے ہم نے بھی ایک بار آپ کی ڈیری سے دودھ مانگوایا تھا لیکن وہ دودھ کم اور پانی زیادہ لگ رہا تھا اپنے موہ تے نور ہوئے یہ جو اکثر خواتین دودھ عبالتی ہیں اور اس کے پر موٹی بھلائی ایک بندی ہے تو سمجھتے ہیں کہ دودھ خالص ہے ایسا نہیں ہوتا جب یہ دودھ میں پانی ملاتے ہیں تو اسے گھڑا کرنے کے لیے اس میں سٹارچ یا پر نشاستہ ملا دیتے ہیں ایسے بندے نے سابرنا موہ نی توتا پی لیا ہے ایسے کھنا نمہ سونبچ ہے ایسے گنجیوں نے لی امرا ہے ایسے بیڑا گھر کوئی ہے ایسے گھر کوئی ہے ایسے گھر کوئی ہے ایسے گھر کوئی ہے ماں جی ایک ہور ماملہ ہے گھر لانت میری بھائی تو نہیں ہے اچھا وینا آپ کے گھر ڈبے والا دودھ آتا ہے یا ایسے گھوالے لے کے آتے ہیں یار تینو کا دھی ٹینشن تو ایک فیڈر دے پینا ہوں دے ڈبے والا ہی آندا ہونا ہے اسی تو دیکھے جائیے تو چیرے دے نور ہوئے گھر نا تسی ہمیں جی میں تینے گھر شیئر کرنا چلا کیجی میں ایک ویڈیو بیکھی اوہ دے جنا ڈونے جو دو ڈڈو نکل رہے اور دو دنہ اوپ پر ایا آسی اور وہ ایک رہی آسی تہ دو دو کاٹی فی رہی آسی پھر انہا تھلے چمچہ مارے تھے ایک ڈڈو اور ہوں تینو آیا ہے یہ دودھ کے برتن میں یہ سارا یہ ویڈیو ویڈیو ہوئی بھی بیٹا انہ نے ایتھوئی پینے ہوں انہوں نے کڑھا کارو باہ رہے گا کچھ اگر ٹوڑے کار ایک کلو تو تو گیا ہے ویچھے دوڑو نکلا ہے اور ٹوڑا موٹر سیکل نکلے اور نہیں پائی جانو بندہ پھڑیا گیا سی انہوں نے کہا میں نیر چو پانی پایا سی شاید او دے چو دوڑو جڑے نے میرے ڈھوڑے چاہوئے اے او دی گلتی ہے بھائی تو کیوں پاہ رہا تو بھائی آ کر شرم کرتوں اے تو نیر تو نا پاسوئنگ پول تو پا ہے اے اے اپنے گول کم از کم نا اٹھ اٹھ نیونوں لگ دی مات جے گی ٹھیک ہے؟ ٹگڑیاں مجھا نہیں انہوں بھی نہیں کہہ سکتا کہ اے نا مجھا دو تجڑا خالص نہیں ہوئے گا یعنی نیل گائے ہیں نیل گائے ہیں کہ کنی ہے ٹگڑیاں میں ہوں کڑی عمر چاہ گی ایک در میں ماں جنو تھاپی ماری ہوں ماں جو تھلے پہی تیچار ہیں ماں جو تھے ماں جی تو اسے خواب ہے منجی پوٹھی کر لیسی اچھا یہ شہروں سے باہر جو دودھ آتا ہے تو انٹریز کے اوپر لیکٹو میٹرز لگے میں لیکن اس بات کی کیا گہرنٹی ہے کہ چیکنگ کے بعد گوالے اس میں پانی نہیں ڈالیں گے کہ رو کی دست ہنچ دو میں چھوٹی ہوں نیساں خواہر جو بیچے دودھ رکھنا جی جی ایڈی موٹی ملائی ہو جانے انہی موٹی ملائی نہیں ہوں تو دا سپتر تو وہ چنگا پھلا احمد رشتی دا دوست ہے انتو دا پھلا ہوں ہاں جی بتائیں وہ دودھ رہنے جی رے ایک ویچند ہے نہیں ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں انہوں نے بڑی اچھی قانون سازی کی ہے کہ جو دودھ میں ملاوٹ کرے گا اس کو عمر قید کی سزا دی جائے ہمارے ہاں تو رواج ہی نہیں ہے باہر کے ملکوں میں دیکھیں یہ جو کنزیومرز ہوتے ہیں ہر جانے کے کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں آپ نے سوچا نہیں کن پہ کیس کریں گی آپ مینو عدالتی لبیور نہ میں آتے تو ٹھوک کے پرچے دے نسان یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں آپ کنزیومر کو اٹھ جائیں آپ نے ایک درخواست لکھ کر دیں نہیں ہے کوئی وکیل نہیں کرنا اس کو اگلے دن بلا لیں لیکن عبو بگر صاحب وہ بھی تقریبا غیر فاعل ہے غیر فاعل تو نہیں ہے کوئی جائے گا تو وہ فاعل ہوگا میں پتر تیرے پیچھے موٹسائل دے بے آگے جا ہوں گی اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کے بچے بھی یہی دودھ پیتے ہیں یا ان کے لئے کہیں اور سے دودھ آتا ہے آنے ان کے تو پیرس سیاست آیاں نہیں نہیں یہ باتوں کو گول گول گھومائیں مجھ بتائیں کہ یہی دودھ پیتے ہیں آپ نے ایک دنے ایک دنے کار نسے گھتے دی کار علیس اچھی کوریتی یہ اچھا انہیں دودھ پتی پیائی تے میرے موہ تو زیکھا ہی نہیں ہوتے اچھا اٹھ دن میں انہوں لگ گیا کہ میں دودھ پیتا ہوا ہے تو آپ نے پوچھا نہیں یہ دودھ کہاں سے لیا ہے اچھا دی کار دا دودھ ہے انہوں نے دی کار دا دودھ ہے باہر دن دنے اچھا فرق نکل دا شرمکن نہیں چاہی دی گی اممہ تو میرا علی شیفٹ ہو جا پرد دفاع ہو پرد دفاع ہو اچھا چاہی آدھ آگے گا جو چھنگے دودھ دن دے سن کدی شکل میلہ کرنا اس دو وہنے انہوں نے باہاں پھال لینے کہ چھڑا اور آپ تھی دودھ مکھڑوں کی پلی ہوئی میں اچھ کر کے نا ہلکا جا انکر کی بینی اچھ کما نہیں ہلکا جا انکر اچھا میں چھڑا لینے اچھا تو ہوتی ہے ہلکا جاں کر کے باہاں مروڑ دی شکل نگال کر دیندہ سی آپ کی ایک بھینس کتنا دودھ دیتی ہے سولہ کلو بھی سولہ کلو کیسے دے سکتی تم بیکی نہیں مجھ بائی مجھتا کہ بیک ہے نہیں نہیں اتنا تو سویڈش کاؤ نہیں دیتی یار تم مقابلہ کروالا ہے اے تھے وی وی کلو دو دینا نہیں مجھا ہے اے کا دکا ہوگی نا ساری دنیا دیتی ہیں کا دکا ہی دیندی اندھی اندھی انہوں چڑھی چھے کلو دیندی انہوں میں کہا نہیں تمہیں انہیں دے ویسے یہاں پر میں بات کروں گا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں نا ان سے کہ ہم بیسیوں بار بتا چکے ہیں کہ آپ اس طرح سے چیک کریں اگر دودھ خالص نہیں ہے تو اس کو پھینک دیں اور مان جی گھر میں دودھ چیک کرنے کے اتنے طریقے ہوتے ہیں آپ چیک کر لیتی نا میں بڑے طریقے چیک کیتا ہے دودھ میں کو آئی دودھ چیک نہیں کر دیا نہیں آپ نے اس طریقے سے چیک کی ہے اصل دودھ ہوگی نا میں ایک گاست میں پترتا تو اسی میں چین انگل رکھوگی نا دودھ تو انگل چمر جائے گا اینجی اصل دودھ دوند ہے یہ بھی نہیں نشانی ہوتی ہے مان جی کیونکہ اکثر آپ لوگ بناسپتی گھی بھی ہلکا سا ڈال دیتے ہیں وہ بھی ایسی چمر جاتے ہیں دے ہوں ان شروع ہے انہی بناسپتی چھو یہ تو بناسپتی کی اکلی انداز ہے اپنے کار لوگ کا اکلی انداز ہے اچھا اگر آپ نے گھر میں چیک کرنا ہو نا کہ دودھ خالص ہے یا نہیں ٹرے کو ایسے دیوار کے ساتھ رکھ کے ٹکر مارو اس وقت بے ہوش ہے انتوانا ایک کو دودھ دھگلاس پیئے تو مرام آ گیا تو بے ٹھیک ہے نہیں آپ اس ٹرے کے اوپر دودھ کا ایک کترہ بہائیں اگر وہ سیدھا نیچے کترہ گر جائے اور اس کے پیچھے ایک لکیر بن جائے تو اس کا مطلب ہے دودھ خالص ہے اور اگر وہ کترہ نیچے گر جائے اور پیچھے کوئی ٹریل نہ چھوڑے کوئی لکیر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے دودھ میں پانی ملاوا اڈی میر بانی میں مجھا بھیج دینا اے طریقہ ہر بندے میں ملانا دست ہو تو میرے دو دعویتیں امہ ہوتے پراتھ لاکھ کھلوتی ہو چلے میں ایک اور طریقہ بتاتی ہوں آپ دودھ لیجئے اس میں ایک چمچ آئیوڈین ملا نمک ملائی ہے اگر دودھ کا رنگ تبدیل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس میں کیمیکل ملاوا میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کی مافیا اور منوپلی ختم کرنے کے لیے وہ جو لیکٹو میٹر ہیں ان کو سستے کر دیں ہر بندہ اپنے گھروں پر رکھ سکے اور اسی وقت چیک کریں اور اسی وقت دن کے موہ پہ مات اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ دودھ آپ دیتے ہیں اس میں سابن کے جیسی یا ڈیٹرڈنٹ کے جیسی سمیل کیوں آتے ہیں بائی دوئے اگر ایسی سمیل آئے نا سابن جیسی تو مطلب اس میں پل کیمیکل ملا ہے کیوں آتی ہے سمیل آئی تو انہا سابن دی تو اسی کرنا ہے ایک ٹری جو ہے نا کوپل لگا دینا ہے نہیں نہیں تو لے کے جانا ہے اور اس کے اوپر قطرہ سا ایسے چھوڑنا ہے اچھا اگر تو وہ سروائیو کرتا ہو نیچے آ جائے تو سمیلنا دودھ فرکل ایک نمی تو تو اسی برطن ساف کر دیو نا سابن دینا اوہ دی پھر نا الکی دی نا ایس الکی سمیل رہ جن دی ہے اور ایک اور انٹرسنگ بات آپ کو بتاؤں یوریا انتہائی خطرناک کیمیکل ہے اور یہ دودھ میں یوریا ملاتے ہیں کیونکہ اس سے دودھ کے ذائقے پر سمیل پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اس دودھ میں یوریا ہے آپ نے ایک ٹریلے لگا اممہ جی اگر آپ کے گھر میں دودھ ٹھیک نہ آئے میں سمجھ گیا اور میں دودھ نہیں لیا میں پانچھے ٹریلے لیا نہیں آئے